اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عجیداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فیس بکا اور یوٹیب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور اپنے کی زندگی اچھے گزر رہی ہوں گی ناظرین گرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے پاکستان کے اندر ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے پہلے انہوں نے تیرہ تاریخ دیا تابر چودہ اور آج پندہ تاریخ تک جنہیں یہ بات پونچی ہے اس سب کے اندر حامد میر صاحب نے بہت بڑا انکشاب کیا ہے اور حامد میر صاحب نے کہا کہ جو قریبی ملک ہے یا ایک دوست ملک پاکستان کا وہ مولانا پندراماہ صاحب کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں اور وہ اس کے اندر انٹری کر سکتے ہیں یہ آپ دو ان کے سامنے رکھیں گے کہ حامد میر صاحب جو سینئر صاحب یہ انہوں نے یہ جو انکشاب کیا ہے یہ انکشاب انہوں نے کیوں کیا ہے اور آئینی ترمیم کے لئے پاکستان کے اندر آخر کیوں جو نے دو سپارش کروانی پڑھی ہے یہ پوری ایک اندرونی کہانی کیا ہے یہ آپ انہوں کے سامنے آج رکھیں گے یہ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے اور یہ خبر جب آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ چل رہے ہیں یعنی ٹی وی کے اوپر یہ تمام خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن پاکستان کے اندر بہت کچھ چل رہے ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں میں اپنے ہوں کے سامنے رکھوں گا کہ آخر یہ کیا کچھ جو ہوا ہے اور اس سب کے اندر جو نے پاہر سے کیوں جو نے انٹری ماری گئی ہے وزیر دیباہ پاکستان صاحب نے بھی آخر کا دینا سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا کہ نمبر تو ہمارے پاس پورے تھے یا نہیں تھے یعنی انہوں نے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے کہا کہ نمبر ہمارے پاس پورے نہیں تھے اس وجہ سے جو ہے یہ اجلاس جو نے ملتوی ہوا تھا مولانا پزرعوان صاحب کیا رہا تھے کہ مجھے جس چیز پر منا رہے ہو یعنی مولانا پزرعوان صاحب نے بھی ان کو کہا ہے کہ مجھے آپ جس چیز کے اوپر منا رہے ہو جو ہے نا آئینی ترمیم کے مسویدے پر زبانی کلامی بات کیا ہے وہ مسویدہ پیش تو کرو انہوں نے بتائی کہ وہ جو مسویدہ اپنے کے پاس وہ میرے سامنے لے کر آئے مجھے دکھائیے کیسے مسویدے کے اندر کیا چیز ہے لیکن انٹرسٹنگ اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ مسویدہ تو وہ مولانا پزرعوان صاحب کو نہیں دکھا سکتے اور مولانا پزرعوان صاحب کو کیوں نہیں دکھا سکتے کیونکہ سب سے پہلے وہ اس بات کی گرنٹی لیں گے کہ یہ آئین جو آنا یہ ہر حال میں یعنی ہنٹر پرسنٹ جب یہ پاس ہوگا تب وہ مسویدہ جنہوں مارکیٹ میں آئے گا اور پھر مولانا پزرعوان صاحب کو دکھائے جائے گا اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف قاضی فائدی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات اس کے اندر ہے یا جو سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جیجز کی جو آنا رولنگ اس کے اندر ہے بلکہ ایک اہم شخصیت ہے جس کی مدت ملازمات تین سال سے بڑھا کر پانچ سال تک کرنی ہے یعنی اب آپ یہ توقع کر سکتے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یعنی پاکستان کا سسٹم بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اور آپ بہت جنہوں نے یہ توقع بھی کر سکتے کہ پاکستان کے اندر یا تو چائنہ کا جو طرزی نظام ہے یا چائنہ کی طرزی نظام کی طرح یا چائنہ کی حکومت کی طرح اس کا حکومت بھی پاکستان کے اندر آسکتے ہیں روس کی طرزی نظام کی طرح بھی پاکستان کے اندر آسکتے ہیں اور سعودی عرب کی طرح بھی یعنی آپ کسی قسم کی جو نا طرزی حکومت کی وہ آپ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں اسی کے اوپر بھی آپ کو آپ کے ساتھ بات کرتے اور آپ کو بتاتے کہ یہ آخر یہ سب کچھ ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے یہ جو سارے چیزیں جو نہیں یہ چل رہے اس میں ایک اور بھی بات ہے یہ تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی جو نہیں بڑی خبر ہے اور اس میں جو نہیں یہ تمام کے تمام چیزیں کہاں پر جائے گی عمران خان صاحب تک جائے گی اور پھر عمران خان صاحب تک جا کر جا کر کیا کچھ کرنا ہے ایک اس میں سسکرائب کرنا ہے اور یہ ملک کے اندر عمران خان صاحب تک رائل کرنا ہے اور پھر تمام چیزوں کا اختتام کرنا ہے لیکن یہ چیزیں بھی جونا ان چیزوں کے اوپر جونا باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ تمام کے تمام چیزیں جونا یہ میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی ہے اور مولانا فندر عامان صاحب جونا یہ تمام کے تمام چیزیں جونا ان کے ساتھ مان گئے ہیں لیکن آپ کو کچھ انتظار کر رہے ہیں اور تقریباً وہ ماننے کے قریب جا چکے ہیں آج آپ نے میڈیا کے اوپر بھی دیکھا کہ وہ تمام کے تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل راوان صاحب تقریباً جو نہ مان گئے ہیں خواج آسف صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے لگتا ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لئے اجلاس جو نے ملتوی ہوا مجووزہ یعنی ترمیم کے حوارے سے قومی اسیمبلی سینٹ اور اپاقی کابینہ کا اجلاس آج یعنی پھر تک ملتوی ہو چکا ہے ہو چکا ہے اپاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا قومی اسیمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد مختصر کروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے سینٹ اور قومی اسیمبلی کا اجلاس آج ساڑی بارہ بجے ہوگا اس حوالے سے خواج آسف صاحب سے سوال کیا گیا اور یہ کہ کس نے یہ سوال کیا ہے صاحبیوں نے ان سے سوال کیا کہ مولانا فضل راوان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے تو خواج آسف صاحب کہتے کہ مجھے نہیں پتا میں اسیمبلی مہتا لگتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے نہیں تھے اس نے اجلاس ملتوی ہوا بعد آزاز صاحب نے خواج آسف سے پوچھے کہ کل تک نمبر پورے ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کل فتح چل جائے گا مولانا فضل راوان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا یعنی یہاں اب بھی خواج آسف صاحب جنہوں وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ ان کے نمبر پورے ہے یا نہیں پورے اس سے اور جو انہا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو آپ جانتے کہ سابقہ جو انہا سینٹ اسمبلی کے وہ سینیٹر بھی تھے اور وہاں کے جو انہا سینیٹر کے ہیڈ بھی تھے سینیٹ اسمبلی کے بھی سین ہیڈ تھے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ مختدرہ کے بہت زیادہ قریب ہے یعنی خواج آسف صاحب سے بھی بہت زیادہ قریب ہے اور انہوں نے کہا کہ آج یا کل یہ اجلاس اور یہ قانون یوں نے پاس ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم خواج آسف کے پاس گئے اور پھر انہوں نے آگے پیچھے بہت سے چیزیں بتائیے لیکن مین بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ آج نہ ہوا تو کل لازمی یہ قانون جو نہ یہ پاس ہو جائے گا یہ ساتھ سنجرانی صاحب نے کہا ہے اس وقت میں آپ کو یہ کہا اور چیز بتا دوں کہ ڈیڈ لاغ جو نہ اب بھی برقرار ہے یعنی اب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نہ ڈیڈ لاغ جو نہ ابھی تک ختم ہوا ہے کیونکہ مولانا عبدالغبور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ یہ یعنی ان کے سامنے تو وہ ریل مسویدہ لائے نہیں کیا ہے ہم جو نہ اگر بات کرے تو کس چیز کے اوپر جو نہ ہم بات کرے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپوزیشن جماعتوں کی آئینی عدالت ہے جو آئینی عدالت ہے اس کے حوالے سے وہ مشروط جو نہ کچھ چیزوں کے پر مشروط حمایت بھی سامنے ان کی آئی ہے یعنی پاکستان لیکن سب کچھ چیزوں کے اوپر ان کی حمایت کر رہے لیکن بہت سے ایسے چیزیں کہ وہ ان کی حمایت نہیں کر رہے اور وہ قطعا جو نہ اس کے لئے تیار بالکل نہیں ہے نیام محمد نواز شریف صاحب کو ایک بات جو نہ کہاں سے لائے گیا ان کو لندن سے پاکستان بلائے گیا اور پھر بیچارے کو یہاں پر کچھ نہیں دیا گیا اور آج ان کو دوبارہ اسلامباد بلائے گیا تھا اور پھر اسلامباد میں ان کی نہ مولانا پزروان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ انہوں نے کوئی اور کام کیا بیچارہ ویسے ہی اسلامباد کے اندر بیٹا ہے اور ویلے ہی بیٹا ہے ان کا کوئی بھی کام نہیں تھا حمد نواز شریف صاحب نے مولانا پزروان صاحب کے حوالے سے بڑا کلیم کیا ہے اور یقیناً اگر اس کلیم میں سچائی ہے تو یہ بڑا الارمینگ جو ایسے سیچویشن ہے پاکستان کے اندر انہوں نے کہتا ہے کہ مولانا پزروان صاحب پرپریشن ڈالنے کے لئے ایک دوست ملک سے سپارش کروائی جا رہی ہے تو یہ بڑا الارمینگ ہوگا پاکستان کے لئے اگر جس ملک کی طرف حمد نواز شریف صاحب کا اشارہ ہے تو پھر مولانا صاحب کے لئے انکار کرنا بڑا مشکل ہوگا یعنی حمد نواز شریف صاحب جس ملک کی طرف اشارہ کر رہے یقیناً اگر وہاں سے مولانا صاحب کے اوپر جو اگر پریشن ڈالا جائے تو پھر ان کے لئے یہ انکار کرنا جو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا نظام اگر ہم نظام کی بات کرے تو نظام جو انا ہمارے ملک کے شاید جو انا اب چین کی طرح کا ہو سکتا ہے روس کی طرح کا ہو سکتا ہے یا سعودی عرب کی طرح کا نظام پاکستان کے اندر آ سکتا ہے لیکن سب کے جو انا کلی کے خواب پر جائے گی براہی راست جو امیران خان صاحب سے ملے گی اور صرف ایک کی مقصد ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے امیران خان صاحب کو ملیٹری کورس کے اندر جانا ان کا ٹرائل کیا جائے اور امیران خان صاحب کا جانتے ہیں کہ کبھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ امیران خان صاحب کا احتیام ہو جائے لیکن جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے انسان جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا کبھی بھی وہ نہیں ہوتا خاضی پاہ عیسیٰ صاحب کا صدایت ریفرنس کے دوران دپا کرنے والے سینئر وقلہ ہے ملیٹر احملی کے اور پیسل صدیقے نے مجوویزہ آئینی ترامین کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا چیپ جسس قاضی پاہ عیسیٰ صاحب کو عزت کے ساتھ پچیس اکتوبر کو کر چلے جانے کا مشہورہ دے دیا ہے یہ تو یہ سارے چیزیں ہیں لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وزیر قانون عظم نظیب طرح صاحب نے آج ایک لطیپہ جو انہا پیش کیا ایک آئینی قانون جو انہا پمیسوی سے اور سینئر سے پاس کیا جا رہا ہے اور عظم نظیب طرح صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرے سامنے اب جو انہا یہ مسویدہ سامنے آ چکا ہے یا میں اس مسویدے کو دیکھ چکا ہوں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ مسویدہ کہاں پر تیار ہوا ہوگا یعنی ہمارے جو وزیر قانون ہے عظم نظیب طرح صاحب اس کو بھی بلکل اس کا علم نہیں ہے کہ آخر اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ سب چیز جو انہا پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور جو انہا قاضی پائزی صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ جو انہا پتہ ہو کرتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ قاضی پائزی صاحب کو جو انہا ایکسٹینشن ملے گی میں اپنے اس ویڈیو کا احتیاط جو انہا اتحار عارف صاحب کے ان اشارت سے کرتا ہوں کہ بکر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا بکر جائیں گے جب تماشا ختم ہوگا انہوں نے کہا پھر آگے کہتے ہیں میرے محبود آخر کب تماشا ختم ہوگا چرائی حجر درویش کے بچتی ہوئی لوگ ہوا سے کہے گئی اب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نئے کردار شامل ہوگئے ہیں کہانی میں نئے کردار شامل ہوگئے ہیں نہیں معلوم اب کس ڈب تماشا ختم ہوگا کہانی اب علجی ہے کہ علجائی گئی ہے کہانی اب علجی ہے کہ علجائی گئی ہے یہ عقیدہ تب کلے گا جب تماشا ختم ہوگا زمین جب عدل سے بر جائے گی نوری علا نور بنامی مسلک و مسحب تماشا ختم ہو جائے گا یہ سب کٹ پٹ لیا رقصہی رہیں گے رات کی رات سہر سے پہلے پہلے تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا دل نہ مطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا جو خلق اٹھی تو سب کٹ تب تماشا ختم ہوگا یعنی شباہ شریف صاحب کو بھی یہ بتا دیا کیا ہے کہ شباہ شریف صاحب اپنا بس طرح گول کر کے آپ جنہ آپ کا کام جنم تمام کریں گے تو اگرے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حب